اسلام علیکم ڈیٹا سائنس کے کورس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج کی سیریز میں ہم بات کریں گے کہ ڈیٹا سائنس کے اندر ہم کس قسم کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں وہ کسٹنز کیا ہوتے ہیں جو ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ڈیٹا سے پوچھ سکتا ہے آپ ڈیٹا سائنٹسٹ کے طور پر کئی کام کر رہے ہیں تو کس قسم کے سوالات آپ روز مرہ ڈیلی روٹین کے اوپر اپنی بزنس میں پوچھتے ہیں تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ڈیٹا کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب ہم ڈیٹا میں بات کرتے ہیں تو ہم تین جہتوں میں سے کسی ایک جہت میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہم پاسٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں ہم پریزن میں کر رہے ہوتے ہیں ہم فیچر میں کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ڈیٹا سائنس میں کچھ پرابلم ہوتے ہیں جس میں ہم پاسٹ ڈیٹا کو استعمال کر کے پاسٹ کے کسی مسئلے کا حل نکال رہے ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی جو افیٹ ہوا ہوتا ہے جو کام ہوا ہوتا ہے اس کی جانکاریہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس کی ریزننگ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ہم ایولوشن کا اور ایکولوجیکل سینسس کا اور انتھرپولوجی کا ڈیٹا نکالیں گے اور ان تمام ڈیٹا سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈائنسورز دنیا سے کیوں ختم ہو گئے ڈائنسورز دنیا میں کوئی دو لاکھ سال تک رہے وہ کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے اکسیجن کی ریکائرمنٹس کیا تھی میٹوئر کا کس طریقے سے اٹیک ہوا دنیا کے اوپر اور وہ جو سیارہ دنیا سے آکے ٹکر آیا یا کیا ہوا جس کی وجہ سے ایش کے بادل بنے کاربن ڈائکسائٹ پھیل گئی اکسیجن کم ہو گئی جتنی زیادہ اکسیجن کی ریکائرمنٹس تھی اتنی کم ہو گئی اور وہ سارے کے سارے مارے گئے اب ہم کیا کر رہے ہیں سمپل ہم پاسٹ ڈیٹا سے پاسٹ کے کسی ایونٹ کو ریزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیسا کیوں ہوا دوسرا کا ہم یہ کرتے ہیں کہ پاسٹ ڈیٹا سے پریزنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں مثال کی طور پر آج پاکستان کی معاشی حالات ایسے کیوں ہیں تو ہم بولتے ہیں پاکستان جب وجود میں آیا تو اس کے پاس ریسورسز نہیں تھے پریویس گورنمنٹ نے کرپشن کی یہ کیا اور وہ کیا اب ہم کیا کر رہے ہیں پاسٹ کو پریزنٹ سے کنک کر رہے ہیں یعنی کہ پاسٹ ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے ہم پریزنٹ کی کنکلیون کے اوپر آ رہے ہیں کہ پاسٹ میں ایسا ایسا ہوا ہے اس وجہ سے اس لیے آج پریزنٹ میں ہماری یہ حالت ہے کیونکہ میں بچپن میں پڑھ نہیں سکا مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا میں کوئی ڈگری یا تعلیم حاصل نہیں کر سکا تو ظاہر بات ہے آج میں رکشہ چلا رہا ہوں تو اب یہ جو کوزیشن ہم کریئٹ کرتے ہیں اس کے بہت زیادہ ریزنس ہو سکتے ہیں یہ سائنٹیفک بھی ہو سکتی ہے انسائنٹیفک بھی ہو سکتی ہے آپی گرز فیلنگ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے لیکن جنرلی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم پاس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے پریزنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی یا ریزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر اگلا کام چاہے جو ہوتی وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم پریزنٹ ڈیٹا کو استعمال کر کے پریزنٹ کے پر بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ جی دیکھئے آج صبح سے دیکھئے ابھی تک میرے پاس دس گھاک آئے آج گھاکی کا دن ہے آج زیادہ کسٹمرز آ رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دن بھاری رہے گا اور اس میں مزید گھاک آئیں گے آج اسٹوک مارکیٹ جو ہے وہ پوری کی پوری ریڈ ہے پوری کی نچے جا رہی ہے تو مارکیٹ جو ہماری ہوئی ہے وہ بیریش ہوئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسٹوک آج مزید گر جائیں گے اب ہم پریزنٹ میں رہتے ہوئے پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں اچھا پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم پاس کیوڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ہم پریزنٹ اور فیچر کو پریڈک کرتے ہیں پاکستان میں ہر سال چودہ اگرس کو ایک لاکھ جھنڈے بکتے ہیں اور ہر سال دس پرسنگ گروت ہوتی ہے تمہاری دکان سے ہماری شاپ سے ہمیں لگتا ہے کہ اس سال ایک لاکھ دس ہزار جھنڈے بکیں گے ایک لاکھ کیونکہ پچھلے سال بکیتے ہیں دس پرسنگ کی ایئر آور ایئر گروت ہمیں نظر آریے پانچ سال سے تو صرف سائٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ دس ہزار جھنڈے اس دفعے ہم بیچیں گے ابھی کسی بھی بزنس پر آپ اس کو لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ پاس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے فیچر کو پڑک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ایک ہماری جہت ہوتی ہے جو صرف فیچر کی ہوتی ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی فیچر کا ڈیٹا ہے اگر ڈیٹا جسی سپیٹ سے بڑھا ہے اسی سپیٹ سے بڑھتا رہے گا تو فیچر میں اس قسم کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلی بھول ہوگا ہم لوگ آئیوٹی کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 20 بلین ڈیوائسز ہوں گے دنیا میں صرف 8 بلین لوگ ہیں 20 بلین ڈیوائسز جب اس قسم کا ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہوں گے تو اس قسم کے مشکلات آئیں گی اس قسم کے پرابلمز آئیں گے اب ہم صرف فیچر میں ڈیٹا بھی فیچر میں ہیں پریڈکشن فورکاسٹنگ بھی فیچر میں ہو رہی ہے پچھلی جہت میں ڈیٹا بھی پاس میں تھا پریڈکشن اور فورکاسٹنگ بھی پاس میں ہو رہی تھی ایک صورت کے اندر ڈیٹا بھی پریزن کا تھا پریڈکشن فورکاسٹنگ بھی پریزن کے بارے میں ہو رہی تھی سب سے زیادہ جو کیس ہم یوز کرتے ہیں یوز کیس وہ ہوتا ہے کہ ہم پاس کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے فیچر کو پریڈک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک مین ایزن سے ڈیٹا سائنس کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیٹا سائنٹیز کہ ہی پہ جا کے کام کرے گا تو مین کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ پاس ڈیٹا کو دیکھے اس کی ایکسپلوٹی انائیلسز کرے اس میں کاؤز این ایفیکٹ کے اوپر بات کرے اس میں کیجولٹی کے اوپر بات کرے اور اس کے اوپر بات کرے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے فیچر کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں کیسے اپٹیمائز کر سکتے ہیں پوری دنیا کی کمپیوٹر سائنس کو اگر آپ ایک ورڈ کے اندر سمیٹنا چاہیں اور اس کو سمپ کرنا چاہیں تو ورڈ بنے گا اپٹیمائزیشن کمپیوٹر سائنس پوری کی پوری اپٹیمائزیشن ہے ہم یہاں تو اپٹیمائزیشن کر رہے ہوتے ہیں پروسیس کی یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں آپریشنز کی یہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں رن ٹائم کی ہم میموری کو اپٹیمائز کر رہے ہیں ہم کس کو اپٹیمائز کر رہے ہیں ہم ورک فورس کو اپٹیمائز کر رہے ہیں ہم اسیٹس کو اسیٹ کی یوٹیلائزیشن کو اپٹیمائز کر رہے ہیں ہم ریسورس الوکیشن کو اپٹیمائز کر رہے ہیں ہم پروفٹ بڑھا رہے ہیں ہم سیلز بڑھا رہے ہیں ہم اپنے جو کسٹ کے مارجن سے ان کو کم کر رہے ہیں تو پوری کی پوری اپٹیمائزیشن ہے وہ کمپورٹر سائنس ہے اور کمپورٹر سائنس میں صرف مینلی کام اپٹیمائزیشن کا ہو رہا ہوتا ہے ڈیٹا سائنٹیس کا یہ رول ہوتا ہے کہ پاس کے پیٹرنز کو پریزنٹ کے ڈیٹا کو تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ فیچر کے بارے میں وہ اسٹریٹیجیز بتا سکے جس سے ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی چیز اپٹیمائز کر رہے ہوں بھلے وہ ریسورسز کا کم لگانا ہو بھلے وہ بجٹ کا کم خرچ کرنا ہو وسائل کی دستیابی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہو یا ہمارے پروفٹ کے اور سیلز کے مارجنز کو بڑھانا ہو اس ٹوپک کے اوپر آگے مزید بات کرتے ہیں کہ کون کون سے پروبلمز ہیں جو ہم ڈیٹا سائنس میں سالف کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان پروبلمز کو سالف کیا جانا چاہیے اور ان کا مطلب کیا بنتا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ آگے سیریز میں ہم ڈیٹا سائنس میں مزید بات کریں گے میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی